اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اچھا جی آج میں نے یہ دوبٹہ بلوک پرنٹ کیا تھا بلوک میں نے کس طریقے سے بنایا تھا آج میں نے آپ کو یہی بتانا تھا یہ بلوک میرے پاس دوبٹہ جو آیا اس کے اوپر سینٹر میں یہ اپلیک ورک ہوا تھا کچھ ایمپروائیٹری سی تھی یہ اپلیک ورک تھا وہ سینٹر میں ہوا ہوا تھا ان کو سیم اس کے ساتھ کا ہی فور سیٹڈ بلوک لگوانا تھا اب ایک دوبٹہ کے لئے اگر ہم بلوک بنوائیں تو وہ ہمیں مہنگا پڑے گا کوسلی پڑے گا یہاں آپ اگر فری ہینڈ سیم اسی طرح کے باکسز بنا سکتے تو بنا لیں نہیں میں نے آپ کو بلوک دکھانا تھا کہ میں نے ایک پوٹیٹو لیا سیم میں نے سائز چیک کر لیا میں یہ منٹ لے لی اس کے ایمپروائیٹری کی اتنا بڑا سارا میں نے ایک کارو لیا اس کو سینٹر سے کٹنگ کر کے اس کا میں نے یہ بلوک بنا لیا کلر میں نے پیسٹ والے یوز کیے تھے بہت تھک کلر بھی نہیں لیے اور بہت تھن کلر بھی نہیں لیے فیبریک پیور شیفون تھا بہت نرم سوفٹ سا کپڑا ہوتا ہے اس کو پینٹ جب ٹیبل پر پین اپ کیا بلوک کے پر کلر آپ نے اتنا لگانے کہ وہ بہت کم بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بھی نہ ہو اگر تو تھوڑا سا موٹا کپڑا ہوتا ہے تو پھر ہم سپنج رکھ کے پلیٹ میں اس کے پر کلر ڈالتے ہیں تاکہ ایکسٹر کلر سارا اس کے ساتھ ساف ہو جائے لیکن اس کے اوپر کپڑا بھریک تھا اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ایکسٹر کلر ہی لگا کے یوز کیا تھا تاکہ اس کا جتنا ایکسیسیف کلر ہوتا ہے پینٹ ہوتا ہے وہ نیچے ٹیبل کے ساتھ مطلب لگ جاتا ہے شیٹ نیچے جون سے بیس ہوتی ہے اس کے ساتھ ساف ہو جاتا ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا ایکسٹر کلر لگا کے ہی اس کے اوپر میں نے بلوک لگائے تھے بس بلوک کے اوپر کلر لگایا اس کے اوپر رکھا اور تھوڑا سا دبا کے بلوک ہمارے لگ گئے میں نے اسی طریقے سے فورس ایڈیوٹ بلوک لگا لیا تھا دوبٹہ میرا ریڈی ہو گیا امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں لگا ہوگا اگر آپ نے دوبٹہ کوئی کشن کوئی بیٹ شیٹ کچھ بھی پینٹ کرنی ہے تو آپ اس طرح اپنے بلوک ریڈی کر کے تو اس کو پینٹ کر سکتے ہیں اب ملوں گے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ